بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بس بار یہی کام ہوتا ہے کہ گھر کا جو یعنی کہ جھاڑو بغیرہ دیتے ہیں وہ برتن بغیرہ دھوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم کھانا بغیرہ جو ہے وہ بناتے ہیں تو ابھی تو بچوں کو چھوٹیاں ہیں یعنی کہ وہ نہیں جا رہے جو کالیج والے ہیں جو یونیورسٹی والے ہیں وہ ابھی تک تو نہیں جا رہے تو ایک ماہ بعد پھر ان کی یونیورسٹی بھی کھل جائے گی تو پھر وہ بھی چلے جائیں گے تو زیشان بھی اندر موجود ہیں وہ آرام کر رہے ہیں کیونکہ کال انہوں نے کافی زیادہ بھاگ دھوڑ کی ہے کچھ کام کے سنسلے میں کچھ بچی کا ایڈمیشن وغیرہ جو چھوٹی ہے اس کا کروانا تھا تو وہاں وہ موٹر سینکل پہ جاتے ہیں صبح تو پھر یعنی کہ شام کو آتے ہیں تو تین چار گھنٹے سواری کرتے ہیں تو پھر اس کو کمر کا دارد ہو جاتا ہے جو پہلے اس کو بھی کمر کا دارد تھا تو وہ پھر وہیں شروع ہو جاتا ہے تو پھر رات بھی ان کی تکلیف ہو رہی تھی کہ امی جان مجھے کچھ بام وغیرہ جو ہے وہ لگا دیں کہ میرے کمر میں کافی زیادہ دارد ہیں تو میں نے کچھ دارد وغیرہ کی جو گولیاں وغیرہ میڈیسن وغیرہ ہے وہ لے لیں تو پھر انہوں نے کہا کہ چلو صبح لیں گے ابھی تو رات ہے پھر یعنی کہ تبھی زیادہ نہ خراب ہو جائے تو پیارے ور میں نے آپ کو سب کو باہر کا موسم بھی دکھایا تو میں آپ نے کچھن میں آئی ہوں اندر تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو یعنی کہ ایندھن وغیرہ ہے وہ بلکل بھی نہیں ہے ہم دور سے ان کو اکھاڑ کر لے آتے ہیں جہاں ہمارا ساپ کا گھر تھا پہلے والا جہاں ہم ریت کے ٹلوں میں رہتی تھے تو وہاں سے ہم یہ جڑی بوٹیاں جو ہے وہ اکھاڑ کر لے آتے ہیں اور یہ کانٹے دار جو یعنی لکلی ہیں یہ بھی اٹھا کر لے آتے ہیں اور پھر ہم جو ہے چھولے میں آگ لگائیں گے تو پھر ہم تندوری کو گرم کر کے نہ پھر روٹیاں لگائیں گے کیونکہ ہمیں ایندھن کا یہاں کافی زیادہ مسئلہ ہے وہاں کی مسئلہ ہے زیادہ تر یہ نہیں تھا کیونکہ وہاں رہت کے ٹلے نزدیک تھے ہم وہاں سے اکھاڑ کر رکھتے تھے تو پھر اس کے بعد ہم استعمال کرتے تھے تو یہاں کافی زیادہ یہ ایندھن کا مسئلہ ہے اور اوپر سے تیز ہوا تھنڈی ہوا دکھن سے چل رہی ہے کیونکہ اب ہمارے ہاں پہلے کافی ہاتھ تک گرمی تھی لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موسم جو ہے خاصا خوشکوار ہو گیا ہے اور تھنڈی تھنڈی جو ہوا ہے وہ چل رہی ہیں تو آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پیارے بات چولہ کندوری جو ہے وہ گرم ہو چکی ہے تو لگاتے ہیں جی روٹیاں کیونکہ ابھی کوئی نظام نہیں ہوا ابھی میں نے اپنا جو سہر جو کچل بھگاڑا ہے وہ میں نے ابھی تک نہیں بنوایا کیونکہ کافی ہاتھ تک گرمی تھی یہ جگہ جو ہم نے بنوای ہے یہ بھی ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل تھا تین مہینے سے لگاتار بنتی رہی ہیں تو پھر جا کر جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے اللہ حمدللہ تعالیٰ نے اب چھات تو دی ہے تو ایک کمرہ ہے اور ایک یعنی کی کمرہ ہے اس میں ہم سب رہ رہی ہیں تھوڑی سی مشکل تو ہوتی ہے تو اہستہ اہستہ اور بھی بنوا لیں گی لیکن ابھی جو ہے کچن کا بنوانا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اب سردیاں آ رہی ہیں تو دھند بغیرہ بھی آ جائے گی تو بارش کا سنسلہ بھی پہلے چلتا رہا ہے تو کافی زیادہ پریشانی ہوتی تھی تو کچن کا بنوانا بہت زیادہ ضروری ہے میں نے زیشان سے کہا ہے کہ کسی طرح سے کچن جو ہے وہ بنوائیں تو بھی تو چھٹیاں چاہ رہی ہیں لیکن گرمی کافی زیادہ حد تک ہے تھوڑا بہتا بھی موسم کا موسم جو ہے وہ چینج ہوا ہے لیکن ایک ماہ تک جو ہے موسم چینج ہو جائے گا تو پھر اس کے باہر جو ہے سوچیں گی ابھی تندوری میں ہم لگاتے ہیں جی روٹیاں الحمدللہ جو میری پیاری بہنیں میری سپورٹ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ میں ان سب کے لئے دعا کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کے ہاں اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک سیعتمان اولاد ہوتا کرنا تو جو اپنے کام میں تھوڑا سا یعنی کی بیزی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیعت دے تو آپ سب میرے لئے بھی دعا کیا کریں اور میں آپ سب کے لئے ہر وقت دعا گو ہوں کیونکہ آپ مجھے میری سپورٹ کریں اور میرا ساتھ دیں یہ دیکھیں تلور کیا گروتیاں جو ہیں وہ لگا رہی ہیں پھر مجھے یہاں سے وہاں تک جانا پڑتا ہے تو یہاں سے سمان اٹھا کر پھر میں وہاں جاتی ہوں تو یہاں آنے جانے کا بھی بہت زیادہ ان کی مجھے پریشانی ہو گئی ہے اگر کچن ساتھ ہو تو پھر کلدی سے کام ہو جاتا ہے تندور کی روٹی بہت خوبصورت مزیدار تو چائے جو ہے وہ مجھے دی گئی ہے ہاف کپ ہاف کپ جو ہے وہ ٹی کا مجھے دیا گیا ہے میں نے جو ہے اپنا کام کرنے جانا ہے تو آپ ادھر سے بیٹھ جائیں ادھر سے بیٹھ جائیں میں نے بھی اپنا کام دیا یہ ختم کر لیا ہے جو گھر کا کام ہوتا ہے روز مرا کا ہمارا تو ابھی جو ہےنا میں نے جانا ہے لودھرہ شہر وہاں پر جو ہےنا جو ادومیشن کروا رہے ہیں اپنی آخری سسٹر کا بی ایس زوال ہو جی یا پھر بی ایس انگلیش میں تو ہمارے جو کچھ ویورز ہیں نا وہ کافی زیادہ educated ہیں means کہ الحمدللہ سے ماشاءاللہ سے وہ جو ہےنا کافی زیادہ educated ہیں تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی بریفلی ریکومنڈیشن جو ہےنا وہ ضرور دیجئے گا کہ کیا ہم انگلیش میں بیچلر کروائیں سسٹر کو یا پھر ہم بیچلر انزوال ہو جی میں کروائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے انزوال ہو جی جو ہےنا وہ ہمارے پاس میڈیکل کا سبجیکٹ ہے اور جو انگلیش ہے وہ ہمارے پاس آرٹس کا سبجیکٹ ہے آج اگر رجھان کو دیکھتے ہوئے کیونکہ آپ اکساب جو ہےنا وہ اوورسیز ہوتے ہیں پاکستانی وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں تو ان کو جو ہےنا ان سب چیزوں کا پتا ہوتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہےنا وہ کیا ریکومنڈ کرتی ہے کہ کیا جو ہے انسان کو ہونا چاہیے کیوں ہمارے جائے تو آج کل حالات بہت ہوتی پاکستان کے خراب چل رہے ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے مہنگائی کزربسر کرنا کافی حد تک مشکل ہو چکا ہے اس حالات میں تو یہی وجہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کوئی اور وجہ بھی جو ہےنا وہ ہو سکتی ہے کیونکہ اکثر جو ہےنا آپ کسی ایک جنہیں کسی ایک جگہ پہ رہتے ہیں سروائیو کرتے ہیں تو آپ کو وہ تمام سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے جو ایک وہاں پر رہنے والے لوگوں کو معاشرے کی یعنی سوسائیٹی جو ہوتی ہے لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے لیکن بدقسمتی سے یہاں پر تمام حالات جو ہےنا وہ موجود تمام حالات یعنی کہ تمام چیزیں جو ہےنا وہ موجود نہیں ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ سروائیو کر سکے یعنی جو اوور سیز یا پھر جو باہر آنے والے پاکستانی ہیں یا پھر کوئی بھی ہیں انڈین ہیں یا کسی بھی کنٹری سے تعلق کرتے ہیں تو ان کو وہ سہولیہ جتنی ہے سہولیہ تو وہاں پر ان کو ملتی ہیں اس کے علاوہ کٹھیں ہارڈ لائف بھی ہوتی ہے ہر کوئی ہارڈ لائف گزار رہا ہے آپ کو پتہ ہے ہم بھی ابھی ہارڈ لائف سے گزر رہے ہیں تو بس آپ کی دعا چاہیے اور پراپر کوشش کریں گے لاغنگ کا تو آپ سے لیتے ہیں اجازت کیوں ہاں جی ہمارا ٹیم جائے وہ پورا ہو چکا ہے ویڈیو کا ٹائم ٹائم پورا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ ٹائم پورا ہونے کا مطلب ہے کہ اب 20 منٹ تک بھی بنا سکتے لیکن ہم چھوٹے ویڈاکز بناتے ہیں ہم چھوٹے ویڈاکز اس لیے بناتے ہیں کہ آپ بھی دیکھ سکیں شونک سے تو